اور آج اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں آپ کو ایک چیز نظر آئی گی کسی کو ہارنا نہیں آتا ہم ہارنا بھول گئے اور میری کافی سالوں سے یہ جو گھروں میں سکول نہیں کھولے ہوئے ان کے مالکان سے میری لئے ہی ہوتی تھی میں کہا تھا یار تمہارا سکول تو اتنا اچھا ہے اور اتنی تمہاری پڑھائی ٹاپ کلاس ہے اور تمہارے اے لیولز کے ریزلٹ اتنے اچھے ہیں اور یہ وہ تو سپورٹس کیوں نہیں کھلاتے اس گھر میں بچا کیا سپورٹس کھیلے گا تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بچے کوئی جم جاتا ہے کوئی یہ جاتا ہے تو میں حیران ہوتا تھا کہ لوگوں نے سپورٹس کو فیزیکل فٹنس کے ساتھ کنیک کر دیا فیزیکل فٹنس تو ایک سپورٹس کا بہت چھوٹا بائی پروڈکٹ ہے سب سے بڑی چیز سپورٹس کی بتاؤں کیا ہے it is the only activity in the world that teaches you how to lose ہارنا سکھاتی ہے اور آج اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کسی کو ہارنا نہیں آتا ہم ہارنا بھول گئے ہم ہر گھر کو آگ لگا دیں گے ہم ہاریں گے نہیں میں تو خیر دو دھائی ساتھ سے ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن آپ کوئی ٹی وی کا ٹاک شو دیکھ لیں آپ کو ایک چیز common نظر آئے گی nobody knows how to lose تو سپورٹس جو ہے نا یہ واحد چیز ہے جو ہارنا سکھاتی ہے آپ گھر میں ہار کے دکھائیں نا بیگم دو دن کے بعد گھر سے باہر نکال دے گی آپ دفتر میں ہار کے دکھائیں دو تین دفعہ تو فارغ ہو جاؤ گے نوکری تیل ہو جائے گی یہ ایک activity ہے آپ ہارتے جاؤ آپ کھیلتے جاؤ آپ ہارتے جاؤ کھیلتے جاؤ and then you realize کہ یار میں جتنا بھی ہارتا ہوں مجھے ایک اور chance مل جاتا ہے the other thing sports teaches you جو ہم بھول چکے ہیں وہ collaboration ہے you realize کہ you can't do it alone even in individual sports you can't do it alone آج روجر فیڈرر ورلڈ ٹینس چیمپئن ہے جوکووچ ورلڈ ٹینس چیمپئن ہے دس دس ٹیم کے کوچ ہیں جو اس کو سالہ دن کراتے ہیں تو ورلڈ چیمپئن کو کون سا کوچ سکھا سکتا ہے بھائی وہ تو ورلڈ چیمپئن ہے لیکن اس کے بھی کوچ ہیں because یہ ایک fact ہے کہ آپ ایک ٹیم کے بغیر نہیں چل سکتے موسیقی